حضرات چھوٹے چھوٹے مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یہاں سے لے کے وہاں تک تمامی سامین یہاں سے جڑ جائیں اور اس بابرکت مشاعرے کا ایک ماحول پھر سے بن جائے مصرہ پیش کرتا ہوں خدا کے بعد جب خدا کے بعد جب میں بولتا ہوں سارے جڑ جائیں مجھ سے خدا کے بعد جب میں بولتا ہوں سب ہی لفظوں کو پہلے تولتا ہوں اب یہ شیر تھا مالیے سب ہی لفظوں کو پہلے تولتا ہوں مدینہ فکر میں رکھتا ہوں پھر میں نبی کی شان میں لب لب کھولتا ہوں مجھے یقین ہے آج اس مشاعرے کا جو ماحول ہے ابھی میں نے دعایا کلام پڑھا آپ نے سنا انشاءاللہ اور بیدار ہوں گے میں پیش کرتا ہوں یہاں تھے جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا استقبال کرنا آپ کا حق ہے کہ جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا اللہ حقیقہ سمبو ہمارا نہیں ہوا اللہ حقیقہ سمبو بہت شکریہ آدھرات اللہ 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 حقیقہ سمبو قسمبو ہمارا نہیں ہوا آدھرات آئیس پہ بیٹھے ہوئے تمام علماء کا استقبال کرتے ہوئے تمام شورہ کے بارگاہ ہمیں یہ شعر پہنچا رہا ہوں حضرات اللہ 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 حقیقہ سمبو حقيقہ سمبو خورہ اللہ 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 وہ ہے جو بہت شکریہ درات امیدوں سے کہیں زیادہ آپ نے محول بنایا شکر گزار ہوں آپ کا کہ ہے آمینہ کی گود میں یہ چودوی کا چار ہے آمینہ کی گود میں یہ چودوی کا چار ہے آمینہ کی گود میں یہ چودوی کا چار اب اگلے شیر پہ آپ کیسے استقبال کریں گے مجھے بھی نہیں علم ہے کہ ہے آمینہ کی گود میں یہ چودوی کا چار یہ موجدہ وہ ہے جو دوبارہ نہیں ہوا ارے ٹکڑے ہوا نہ چاند نہ سورج پلٹ سکا جب تک میرے نبی کا انشارہ نہیں ہوا اب اگر آپ نے پسند کیا ہے تو پیچھے حضر بیٹھے ہوئے حضرات اسے بھر دے تو دیادہ بہتر ہوگا نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت نہ رہے رسالت نہ رہے حیدری نہ رہے حیدری جدا کرلہ شواب ہے جدا کرلہ جو بھی رسول پاک کا پیارا نہیں ہوا اللہ کی قسم وہ ہمارا نہیں ہوا جب تک میرے نبی کا اشارہ نہیں ہوا جب تک جب تک میرے نبی کا نبی کا جب تک میرے نبی کا اشارہ نہیں ہوا اتنا پیارا ماحول آپ نے بنایا ہے میں ایک مطلع ایک شیر اور پیش کرتا ہوں حضرات جسے نبی کی نبوت سے دشمنی ہوگی سارے بھی لیں بولیں گے میرے ساتھ خدا کے لئے جسے نبی کی نبوت سے دشمنی ہوگی اگلا مصراج جو سمجھ جائے اس پہ واجب ہے بولنا کہ جسے نبی کی نبوت سے دشمنی ہوگی ضرور اس کی طہارت میں کچھ کمی ہوگی بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ بہت خوب جسے نبی کی نبی کی نبوت سے دشمنی ہوگی ضرور اس کی طہارت میں کچھ کمی ہوگی صاحبانِ فکر کے نظر کر رہا ہوں مقتل کا ایک پسمندر ہے بولادہ فرمائے تمام علماء شورہ تمام سامین کی قدر کرتے ہوئے دعا چاہتا ہوں اس شیر کے اوپر کہ ضرور اس کے لہو میں کوئی کمی ہوگی جلیں گے دیکھ کے مندر یہ دشمنِ آقا کیا موجدہ ہے مقتل کا کہ جلیں گے دیکھ کے مندر یہ دشمنِ آقا ارے چراغ بجھتے ہی خیمے میرا عشنی ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر چراغ بجھتے ہی مل کے بولے نارے تکبیر چراغ بجھتے ہی جلیں گے دیکھ کے مندر یہ دشمنِ آقا چراغ بجھتے ہی مقتل میرا عشنی ہوگی بس چھوٹی چھوٹی نات کے دو اور ٹکلے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں لیکن آپ کی سماتوں پہ مجھے بھروسہ ہو گیا ہے پہلے چار مصرے سنیں پھر اس کے بعد آخر میں تین شیر سنا کے آپ سے الودہ کہہ دوں گا پیش کرتا ہوں تھوڑا تھا مجھے سہارا آپ کا چاہیے میری نظروں نے میری نظروں نے جا بھی اے میرے سرکار دیکھا ہے دیکھئے آپ یہ جو مجمع ہے نا اس میں تقریبا یہ جو میں نوجوان میرے بھائی ہیں اس میں اکثر لوگ ترد کا بھی لطف اٹھاتے ہیں میں ہر مصرے کو الگ الگ طرز پر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں ملائدہ فرمائیں گے میری نظروں نے جب بھی اے میرے سرکار دیکھا ہے میری نظروں نے جب بھی اے میرے سرکار دیکھا ہے جڑے مجھ سے جڑ جائیں تھوڑا تھا اے میرے سرکار دیکھا ہے ہمیشہ خلد کی جاگیر کا حقدار دیکھا ہے ہمیشہ خلد کی جاگیر کا اب جا کے سنیں اگلا مصرہ حقدار دیکھا ہے کہ یہی لکھا ہوا ہے تین سا تیرا رسول میں یہی لکھا ہوا ہے تین سا تیرا رسول میں نرالا احمد مختار کا پوری رات یہ گفتگو ہو رہی تھی اور ہوگی انشاءاللہ جب تک مشاہرہ رہے گا کہ اسلام لباس کا نام نہیں ہے اسلام کسی چہرے کا محتاج نہیں ہے اسلام کریکٹر اور کردار کا محتاج ہے میں ایک شیر اس کے دمن میں پیش کرتا ہوں کیا ہے سرکار دوالم کا مرتبہ کیا ہے ان کا کریکٹر کیا ہے ان کا کردار پاک پیش کرتا ہوں حضرات نرالا احمد مختار کا کردار دیکھا ہے بدن پر زخم دینے والوں کی بھی خیریت پوچھیں آئے 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 مصرہ لگ جائے تو دعا دے دیجئے گا تمام علماء کی دعا چاہتا ہوں دعایس پر بیٹھے ہوئے شورا کی دعا چاہتا ہوں کہ بدن پر نرالا احمد مختار کا کردار دیکھا ہے بدن پر زخم دینے والوں کی بھی خیریت پوچھیں زمانے والوں کیا ایسا کوئی سردار دیکھا ہے زمانے والوں کیا ایسا کوئی سردار دیکھا ہے ماشاءاللہ جدہ کلہ میں آپ سب کی دعاوں کا محتاج ہوں قبلہ کی طرف سے دو شیر پڑھ کے پھر میں وہ اپنے آخری شیر پڑھتا ہوں کر مجھ کو عطا نات پاک لطف اٹھائیں کر مجھ کو عطا قوت گفتار محمد کر مجھ کو عطا مجھ کو عطا قوت گفتار محمد لکھوں میں تیری مد حق اشعار محمد کر مجھ کو عطا آسانی سے آپ نے سن لی اگلا شیر پیش کرتا ہوں ہو تیری سنا اب بھی سردار محمد کر مجھ کو عطا قوت گفتار محمد ارے نسلوں کی طہارت کی سند بات رہی ہے خیبر میں تیرے بھائی کی تلوار محمد جاگئے میرے ساتھ خیبر میں تیرے بھائی کی تلوار محمد ہو تیری سنا تیری سنا اب بھی سردار محمد ہو تیری سنا اب بھی سردار محمد آپ اگر جاگ رہے ہیں تو ایک مطلع آخر میں دو شیر اور اپنا پتندیدہ کلام سنا کے میں آپ سے خداحافظی شاہتا ہوں پیش کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ کی سماعتوں کو واقعی سلام کرتا ہوں بہت دیر کے بعد آپ بولے مگر معقول بولے پیش کرتا ہوں مطلع خدا کی قسم سب سے پیارے محمد کیا کہنا ہے وَا 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 خدا کی قسم سب سے ماشاءاللہ میں سرکار حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا تہذیب الاسن صاحب قبلہ بے پناہ شکر گزاروں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں جو قربانیاں انہیں نے دی ہیں دل سے دعا نہیں کر رہی ہے کہ اللہ ان کو قدم با قدم ترقی انایت فرمائے پیش کرتا ہوں یہاں سے خدا کی قسم سب سے مطلع ان کی جانب سے پیارے محمد خدا کی قسم سب سے پیارے محمد نگاہ زمانے کی آنکھوں محمد مہشہ اللہ ایسے سنیں گے بھائی پیشے والے تھوڑا جا جائیے خدا کی قسم سب سے پیارے محمد زمانے کی آنکھوں زمانے کی آنکھوں کہ تارے محمد زمانے کی آنکھوں کہ تارے محمد زمانے کی آنکھوں سب سے پیارے محمد سب سے آخری شیر اور آپ کی رحمتیں تمام سارے مل کے استقبال کرئے گا آپ کی عقیدت و محبت کو سلام کرتا ہوا یہ شیر پڑھتا ہوں حضرات کہ نگاہِ مشیت کے پیارے محمد ہر ایک دل میں بس ایک یہی عرضو ہے کہ محشر میں ہم کو پکارِ محمد ناماننے والوں کا حال کیا ہے استقبال کرئے گا پکارِ محمد ارے قیامت کے دن ساری دنیا کہے گی ہمارے محمد ہمارے محمد ہمارے محمد ماشاء اللہ ہمارے محمد نگاہِ مشیت کے پیارے محمد ہمارے میارے محمد نزید ہمارے مکم